پنجاب کے مکی منتری بھگوان تمان نے جب سے پردیش کی کمان سنبھالی ہے راج میں اپراد کا گراف تیزی سے گھٹا ہے گینگ سٹرس کی خلاف قانونی کاروائی ہو قانون بے وسطہ سنبھالنے کا مددہ ہو یا پھر پنجاب میں ڈرکس مافیا کے خلاف لگاتار چل رہی مہم ہو پنجاب پولس نے پورا دم دکھایا ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ ان سی آر بی کا آنکڑا عام لوگوں کے لیے راحت کی خبر لیا ہے دیکھئے پنجاب کے لائن آرڈر پر یہ خاص ری پنجاب میں اپرادیوں اور نشے کے سواداغروں کے حالات دن بہ دن برے ہوتے جا رہے ہیں مکہ منتری بھگوان تمان کے نتیدوں میں پنجاب کانون و وسطہ کے ماملے میں ایک آدرش راجی کے طور پر ستھاپیت ہو رہا ہے پنجاب سرکار کی پہلی پراتمکتہ ہے کہ راجی میں کانون کا اقبال بلند رہے اور راجی سرکار اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتی دکھ رہی ہے سوبے میں بھگوان تمان کی سرکار بننے کے بعد سے ہی وہاں آپرادی گتیویدھیوں میں بھاری کمی آئی ہے ساڑھے تین کروڑ پنجابیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جانمال کی سرکشہ اور پنجاب میں لون اور کیستیتی کو قائم رکھنا ہمارا فرج ہے اور یہ فرج ہم نبھاتے رہیں گے بطور مکہ منتری میرا فرج بنتا ہے کہ میں اپنے ساڑھے تین کروڑ جو لوگ ہیں میرے پنجاب کے الگلگ دھرموں کے الگلگ برادریوں کے الگلگ سماج کے ان کو کٹھا بھی رکھو پنجاب میں وشیش طور پر مہیلاؤں اور بچوں کے ورود اپرادوں کے ماملوں میں ترنت کار روائی کی جا رہی ہے جس وجہ سے اب راجی میں مہیلائیں بچے دلے اور سماج کا حرطب کا خود کو سرکشت محسوس کر رہا ہے NCRB کا آنکڑا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے NCRB یعنی National Crime Record Bureau کے مطابق پہلے کی تلنا میں پنجاب میں اپرادک ماملے کافی حد تک کم ہوئے ہیں ریپورٹ بتاتی ہے کہ پنجاب میں NDPS Act کے تحت آنے والے ماملوں میں بھاری کمی آئی ہے اتنا ہی نہیں ہتھیا جیسے گمپیر اپراد کے ماملے میں بھی پنجاب میں پہلے کی تلنا میں سات پرتیشت کی کمی آئی ہے جبکہ target killing کے لیے بدنام رہے پنجاب میں پولیس نے کئی ماملوں کو ریکارڈ سمیے میں سولف کر کے اپرادیوں کے دل میں کانون کا خوف پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے پنجاب پولیس committed ہے پنجاب میں peace maintain کرنے کو اور پنجاب پولیس نے دنوں میں law and order کو پوری طرح سے maintain کیا ہے ساتھ کے ساتھ میں ان elements کو جو mischievous elements ہیں جو پنجاب کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو warn کرتے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے کہ کسی کو پنجاب کا محول خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب سے گینگسٹر کے صفائی کے لیے سیم بھگوانت مان کے نردیش پر بنائے گئی اے جی ٹی ایف یعنی anti-gangsters task force نے بھی پچھلے ایک سال میں بڑے بڑے گینگسٹر کے خلاف بڑی کارروائی کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے اے جی ٹی ایف نے پچھلے ایک سال کے دوران پانچ گینگسٹر کو مار گرائیا ہے جبکہ اے جی ٹی ایف نے 582 گینگسٹر کو گرافتار کر کے اپرادیوں کو ساپ سندیش دے دیا ہے کہ پنجاب میں اب اپرادیوں کی کھیر نہیں ہے آتنکواد کے خطرے سے پنجاب کو بچانے میں بھی پنجاب پولیس نے بیتے ایک سال میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے سولم آج 2022 سے پندرم آج 2023 تک کے آدھیکاری کاکڑوں کے مطابق پنجاب پولیس اپتک راجے سے 168 آتنکوادی اور کٹر پنتھیوں کی گرفتاری کر چکی ہے ان گرفتاریوں کی مدد سے پنجاب پولیس کو 26 آتنکی موڈیولز کا بھنڈا فوڑ کرنے میں بھی کامیابی ملی ہے پنجاب پولیس نے گرفتار کیے گئے آتنکیوں اور کٹر پنتھیوں سے بھاری ماترہ میں اسلاحے بھی برامت کیے ہیں جن میں ایک تیس رائیفل دو سو ایک ریوالور پسٹل نو ٹیفن ایمپروائزڈ ایکسپلوزیب ڈیوائز یعنی کی آئی ایڈی آٹھ دشملب سات دو کلوگرام آڈے ایکس اور انیو سپوٹک گیارہ ہینڈ گرینٹ ڈیسپوزڈ روکیٹ لانچر کی دو سلیپ تیس ڈرون اور ایک لوڈڈ روکیٹ پروپیلڈ گرینٹ جیسے خطرناک ہتیار برامت ہوئے ہیں پنجاب سرکار لگاتار اپرادیوں پر کڑی کاروائی کر رہی ہے سوبے میں مان سرکار بننے کے بعد اپرادی گذیتیوں میں کمی آئی ہے نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے مطابق اگر ہم بات کرے تو ہتیا کے ماملے میں ساتھ فیسیدی کی کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے پنجاب میں اس کے علاوہ ڈی پی ایس کے ماملے جو ہیں وہ تیجی سے پنجاب میں کم ہوئے اس کے علاوہ تارگیٹ کلنگ کے جو ماملہ ہے اس پر پنجاب سرکار نے کڑی کاروائی کی ہے جس کے قارن اس کے آنکھڑوں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ پنجاب سرکار نے انٹی گینگسٹر ٹاس فورس بنایا تھا جس میں پچھلے ایک سال کی اگر ہم بات کرے تو پانچ سے ادھیک جو گینگسٹر ہیں ان کو مار گرائیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ڈرکس کے ماملے کی بات کرے تو پنجاب پولیس نے ڈرکس کے ماملے میں کئی بڑی کاروائی کی ہے جس سے ہزاروں کلو ڈرکس جو ہے اس کو جبت کیا گیا ہے پنجاب کے سیم بھگوانت مان کی نیتو تمہیں پنجاب پولیس نے جس طرح سے بھگوڑے امرت پال سنگھ کے خلاف شکن جاکہ سا اور خالستان سمرتھکوں کے ارادوں پر پانی پھیر کر پنجاب میں ایک کانون نوستہ کو بگڑنے سے بچایا اسے پورے دیش نے دیکھا جس کا نتیجہ ہے کہ آج امرت پال اور اس کے زیادہ تر ساتھی سلاکھوں کے پیچھے قید ہیں اپراد کے خلاف جیرو ٹولرنس کی نیتی پر کام کر رہی پنجاب پولیس پوری طرح سے مستعد دیکھ رہی ہے پنجاب کے سیم بھگوانت مان کے نردیش پر پنجاب سے نشے کے سوداغروں کے نیکسس کے خاتمے کے لیے بھی پنجاب پولیس نے نرنائک جنگ چھیڑ رکھا ہے جس کا اثر ہے کہ بیٹے 16 مارس 2022 سے لے کر اب تک پنجاب میں ڈرکس پیڈلروں کے خلاف 13,094 FIR درج کی جا چکی ہے جبکہ پولیس کی کارروائی میں 17,568 نشا تشکر بھی گرفتار کیے گئے ہیں بے شک بھگوانت مان کے نردیش پر پنجاب پولیس نے راجی کو اپراد مکت بنانے میں پورا زور لگا دیا ہے اور رہات اس بات کی ہے کہ اس کا اثر اب پنجاب میں دکھنا شروع بھی ہو گیا ہے آمیت پانڈی نیوز 24 بے شکے